مُلِ بَلَّوَا دِیشَ کیجے مُسَائِن جی برمدہ یالو کیجے شام سندر شیمانِ مہرانی کیجے سیگر راج درن کیجے سینات پیارے کیجے جے جے شیرہ دے جے جے شیرہ دے جے جے شیرہ دے سب بھائشنوان کو جیسری کشنا آپ سروان کر رہے ہیں دو سو باؤن بھائشنو بھائرتہ آج دو سو تئیس مہدی بھائشنو بھائشنو بھائرتہ چل رہی ہے ایک سیٹ کی بیٹی جانے سری مہدن مہنجی کیے سپرارم کر رہے ہیں جیسری کشنا تاو بھائشنو یا ڈوکری کے پاؤن پر ہو اور کئی جو میں نے تمہاری سوروک جانے ہو نائی تم پر کرو دکیو انیک بچن کرے تاہتے مو پر کرپا کرو میں سکروں جنم یوں ہی گمائے ہو تاہتے بھائیو دیئے کہ شنگم میں مون ہو جاؤ تو ڈوکری نے کہی جو بھائشنو ایسے مت کہو مو پر تم نے بڑی کرپا کری اپرکار تم ہم جھگڑوں نہ کرتے تو سری کسائن جی کے درشن تاہتہ سری گوکل کے درشن تاہتہ سری یمنا پان کیسے کرتی تاہتے بھائشنو کو سری کسائن جی سری تھاکڑ جی کرتے ہیں سو آچو ہی کرتے ہیں جا میں جیو کو کلیان ہوئے بھائیو پرکاس یہ کہ یہ جتائے جو بھائشنو کو جھگڑوں پرپون کو روچت ہے اور جھگڑوں ہوئے سو کرپا کرنار تھے جاننو سو آ جھگڑا کے مستے یا ڈوکری کو برج سری یمنا جی سری کسائن جی سری گوڑن نا جی کی درشن بھائی نہ تاہتہ تھاکور وہاں یا بید کو کھول کے ڈوکری سو کہتے تو ڈوکری سری گوکل کیسے آوتی تاہتہ یہ جاننو جو بھائشنو کو جھگڑوں کرپا کرنار تھے تاہتہ بھائشنو تمہارے من میں ہوئے تو سری ڈھاکور جی کو نیاری پدراؤ جہاں اچھا ہوئے تاہاں سیوہ کرو اور تمہاروں من پرسند ہوئے تو میرے پاس رہے سیوہ کرو دو جنین کی سری ڈھاکور جی سنگ براجیں گے میروں من تمہوں اوپر پرسند ہے کہ ہے تھی جو تم نے سری ڈھاکور جی کے اوپر جھگڑوں کرو سری ڈھاکور جی میں پریت آتی تب جھگڑوں کرو تاہتے تمہاروں من تو سری ڈھاکور جی میں بہت ہے ایسے بھائشنو کو سنگ تو ایک کھینو درلب ہے تب بھائشنو نے کہی جو میں تمہارے پاس رہوں گا تمہارے سنگ تے موپر سری ڈھاکور جی کرپا کریں گے تم دھنی ہو میں تم سو اتنی دویش پدھی کری اور تم کو ابگن نائے آئے ہو بھگوڈی کے لکشن سنے آتے سو دیکھے پاچھے سری ڈھاکور جی دون کو جھگڑوں مٹائے کے جہاں پی ڈھاکوری کو دینی اور کئی جو تم دو ایک ٹھوڑے رہی ہو تب بھرکت ویشنو نے کہی جو مہاراج جہاں لگ میں جیوں گا تہاں تہاں ہی ان کے گھر میں رہوں گا تا پاچھے سری ڈھاکور جی بھوجن کو پدارے سری ڈھاکور جی دون کو جھوٹن کی پاتر داری سو دو جنین مہاپرشاد لے کے آئے کے دنبت کرے ہو تب سری ڈھاکور جی دون کو اگار دیے پاچھے کچھگو دین سری گوکل میں رہ کے بریجیاترہ کری پاچھے سری گوکل میں آئے کے رہے پاچھے سری ڈھاکور جی سو بھیدہ ہوئے کے ویشنو واڈوکری کے گھر آئے ہو سو جیوان پریند سری ڈھاکور جی کی سیوہ واڈوکری کے گھر رہ کے کری سو بھگوڈی تادرشی ویشنو کی سنگتی ایسی ہے سو ورکت لرطہ تو پر سنگتے یا کی بدھی پھری سو ڈوکری سری ڈھاکور جی کے ایک ذکرپا پاتر بھگوڈی ہاتھی تاتے ان کی وارتہ کانتا ہی کہیں وارتہ پشنگ دو سو تہیس یہاں بشترام ہوئے اب سری ڈھاکور جی کو سیوہ کی ایک سیٹ داسی تتہا سیٹ کو بیٹا تین کی وارتہ کو بھاو کہتے ہیں یہ راجس بھکتے نیلا میں ان کو نام پروہال لللی مہاویدیا اور آسا ہے پروہال لللی یہاں سیٹ بھاو اور مہاویدیا داسی کو پراغٹ جارنو اور آسا سیٹ کو بیٹا یہ تینوں نندہ تے پرگٹی ہیں تاتے ان کے بھاو روپ ہیں وارتہ پشنگ ایک سو ایک سمیں سری ڈھاکور جی گزرات پدھا رہے تھے تب وہ سیٹ کے گھر ہوتے ہیں سو سری ڈھاکور جی کو سیوہ کیا سو سیٹ سیٹ کی بھو تتہ سیٹ کی داسی ان تینے ان کو سری ڈھاکور جی نام بھاو سمبند کروایا تھے سو سیٹ کے ماں تھے سیوہ پدھا رہے تھے سو اتینے ان جنے ملکے اپنے عسرا عسرا سو سیوہ کرنڈا جئے تب کتنے کے دن میں سیوہ کرت ہوئے تاب آجے بھاوٹ اچھا تھے سیٹ اور سیٹھانی کی دے چھوٹی تب وہ سیٹ بھاوٹ چرنار بند میں پرابت ہوئے سو سیٹ اپنوں بیٹا سو کہہ گئے ہو تو جو بیٹا تو یاداسی سو ماں جی کہہ کے بھولی ہو جو یہاں کے اوپر سری ڈھاکور جی کی بڑی کرپا ہے اور سیوہ کے کارے میں شابدان رہی ہو اور یاسو پوچھ کے کامکاج کری ہو تو ایسے کرت کتنے کے دن میں سنگ ایک سری ڈھاک جی کی درشن کو چلو تب آسے کے بیٹا نے داسی سو پوچھو جو تم کہو تو یہ سنگ جات ہے سو میں ہوں برجیاترہ کری آؤں تب داسی نے کہو جو بیٹا تیرے بھاگی میں برجیاترہ نہ ہی ہے پاچھے میں پرشاد لے کے آئے کے دکان پر بیٹھے ہو سو منیم آج سب بہشنواتے پر وہ سیٹ کہو سو بولے نہ ہی تب مہتا نے سیٹھ سو پوچھی جو آج تمہارے امن میں کہا دے گئے سو کہا ہوتے بولت نائی سو یاتے جو ہوئے سو ہم سو کئیے تب سیٹھ نے کہو جو یہ سنگ سری ڈھاک جی کی درشن کو جات ہے سو میں ماں جی سو پوچھو جو میں جاؤں تب ماں جی نے نہ ہی کی نہیں تب بات کو مو کو بچار ہے جو میں گئے ہو تو تو سری ڈھاک جی کی سیوہ درشن کرتا تب مونیم نے کہی جو تم کو جانو ہوئے تو سو کہن جاؤ تم کہو سو تیاری کر دے یا میں ماں جی کو کہا پوچھو پاچھے مونیم نے سب تیاری کر دی تب سو وہ سیٹھ کتنے کے منشن کو سنگ لے چلیو سو سری ڈھاک جی دوار کے آدھے رستہ جائے پہنچو تب ایک راجہ کے منشن سو لڑائی بھئی سو وہ راجہ جورا بھارا تو سوہ نے سب کو قید کی پاچھے کتنے کے دن وہ سیٹھ کو راک کے سو سنگ چلو سو کتنے کے دن میں سنگ جائے پہنچو سری ڈھاک جی دوار تب سب نے سری ڈھاک جی کی درشن کی پاچھے بھرجیاترہ کری اور جو منورت کرنو آتو سو کر کے پاچھے سری ڈھاک جی سری ڈھاک جی سو گدا ہوئی کہ چلے سو کتنے کے دن میں وہ سیٹھ کے پاس آئے پہنچے تب راجہ نے وہ سیٹھ سو سیٹھ کو رجا دینی تب سیٹھ نے سنگ بارے بھشنوان سے کہی جو تم تو بھرجیاترہ کرے آئے اور میں رہ گئے ہو تب سب بھشنوان نے کہہ ہو جو اب تم کہاں جاؤ گے تب سب کوئی سنگ میں جائی ہو اور یہ یمنہ جل کی کنٹھی پرشاد لے کے پاچھے پھر ہو تب ایسے پاچھے پھر ہو سو اپنے گھر آئے تب مان جی سو کہی جو میں بھرجیاترہ کرے آئے ہو جو یہ جمنا جل کنٹھی پرشاد لے ہو تب مان جی نے کہی تُو جھونٹو ہے بھرجیاترہ کو گئے ہو نائی ہے یہ کنٹھی پرشاد تو سنگ میں تلیو ہے تُو کو دبا راجہ نے قید کیا ہوا تو اب تُو جھونٹ کیوں بولتا ہے تب اس ہیٹ کو بیٹا دین ہوئی کہ مان جی کے پاون پر ہو اور کہو جو ماتا جی میں نے تمہارا کہو نہ مانے ہو تاتے مو کو درسن بھہو رہی سو تم نے کہی جو میرے بھاگی میں درسن نہیں ہے سو کیسے خبر پری مو سو وستار کر کے کہو تم بھگودی ہو تاتے سانچی بات کہو اب تو تم کہو ہی سو میں کروں گو تب مان جی نے کہو سارشوت کلپ میں کرشنا اوطار بھے ہو تم راسکریڑا بھئی تب سری تھاکن جی نے راس کین ہو تب میرو خطن کو اوطار آتو سو میں نے جینی آنکھن سو سب بھرج بھکت سہت ہو اور پسو پنچی دیکھے ہاتے تب تن میں تو کو نہیں دیکھے ہو سو راسکریڑا میں جو جیو ہوئیں گے تن کو بھرجیاترہ تتھا سریناج جی کے درسن ہوئیں گے باپ رکھاسی ہے کہ یہ جتائے جو بھرج سگرو علوکی کے ہے اور مول میں شممند ہوئے تو بھرج کی درسن ہوئیں گے اب میں کہوں سو سن پہلے تو تو جھونٹ مد بولی ہو جھونٹ بولے گو تو سرکو سائن جی تو پر پر پرسن ہوئیں گے اور اب تو بھرشنمن کی سیوہ کری ہو تب بھرشنمن سب تو پر پر پرسن ہوئیں آثیرباد دیں گے تب تن کو بھرجیاترہ تتھا سریناج جی کے درسن ہوئیں گے تو کوئی کو دوست مت دیکھیں اور ویشے تو لاکھ روپی یا کھرچے گو توہو تو کو درسن نہائیں ہوگو تاہتے تو بھرشنمن کی سیوہ کر باپ رکھاسی یہاں میں بھرشنمن کی سیوہ کو اتکرس کہیں جو بھرشنمن کی سیوہ تے بھرج لیڑا میں پرویش ہوئے بھرشنمن کی شبھاگی کپاوے ایسو سیوہ کو مات رہے تب ہا سیٹھ نے ایک نئی حویلی بنوائے کہ نتی حویلی میں ویشنمن کو جو چاہیے سودے تو بھگوٹ بھارتہ سنتو اور نتی بنتی کرتو جو تم مو پر کھرپا کروگے تب رجیاترہ تتھا سیگوڑن جو میرے بھاگی میں درسن نہائی ہے تب ایسے کرت کو ایک دن میں کھرپا کر کے ویشنمن نے کہی جو تو جا تو کوئی شرینہ جی تتھا سیگو سائن جی کی درسن ہوں گے تب تم تیاری کر سکھن جاؤ تب وہ سیٹھ کتنے کے منشان کو سنگ لے کے چلے ہو سو کتنے کے دن میں سرینات جی دوار آئے پہنچو سو سرینات جی کے درسن کھلے تب سیٹھ نے درسن کی پاچھے سرینات جی کو انوثر کرائے کے پروتے نیچے پدھارے سو اپنی بیٹھک میں گادی تکیان کے اوپر براجے تب سیٹھ نے آئے کے دنبت کرت بنتی کری جو مہاراج کھرپا کر کے میری بھیٹ راکھی ہے تب آجھے سرینات جی آپ آگیا کیے جو تم مہا پرشاعت یہاں ہی لیجیو پاچھے دوسرے دنبا سیٹھ نے بنتی کری جو مہاراج کھرپا کر کے موقع برمسمند کروائیے تب آپ آگیا کیے جو تُو کال برت کری ہو پرسو برمسمند کراوائیں گے سو تب وہ سیٹھ دوسرے دن برت کرے پاچھے اپرس بستر پہر کے سرینات جی کے پاس آئے ہو سو سرینات جی کے ساند تلسی ہاتھ میں دے کے برمسمند کروائے پاچھے سرینات جی کے چرنار وید میں تلسی سمرپی پاچھے سرینات جی کو انوثر کرائے کہ سری گھسائی جی آپ سری راج جی تے نیچے پتھارے سو اپنی بیٹھک میں گازی تکیان کے اوپر براجے تب سیٹھ نے آئے کے بیٹ کری پاچھے سری گھسائی جی آپ بوجن کو پتھارے سو سری گھسائی جی بوجن کر کے مک سدارت آچمن کر کے بیڑا آروک کے اپنے آست میں سو بیشنو کو جھوٹن کی پاتھر دری تب وہ سیٹھ نے مہا پرشاد دیو پاچھے سری گھسائی جی آپ سری گھوکل پتھارے تب وہ سیٹھ ہو سرینات جی کی بیٹ کر بیدہ ہوئے کہ سری گھسائی جی کے سنگ گھوکل آئے ہو آپ سری نوڈیت پیا جی آج ساتھو سروپورن کی درسن کرے تب یتا سکتی بیٹ کی نہیں پاچھے کتنے کے دن وہاں رہے کہ سری گھسائی جی آجیا مانگو بریجاترہ آپ کو بے ہو سو کتنے کے دن میں سمپورن بریجاترہ کر سری گھوکل آئے ہو سو سری گھسائی جی کے درسن کیے تب سری گھسائی جی آپ پوچھے جو بریجاترہ کریا آئے تب کہی جو راجہ راج کی کرپاس ہو بھائی پاس سے کتنے کے دن وہاں رہے کہ سری گھسائی جی بنتی کری جو مہاراج آپ کی آجیا ہوئے تو میں اپنے دیش کو جاؤں تب سری گھسائی جی آگیا کیے کال تم کو بیدا کریں گے تب دوسرے دن بیدا ہوئے سری گھسائی جی کو بیٹ در بنتی کری جو مہاراج میرے گھر سری تھاکور جی پر آجاتے داتے اب آگیا ہوئے تو میں سیوہ کروں تب سری گھسائی جی آگیا کیے جو آپ تم سکھین سیوہ کری ہو پاس سے کنٹی جمنا جل پرشاد لے گھر آئے ہو سو بیشنوان کی منڈلی میں دیو اور سوہن کو مہا پرشاد لے گھر آئے پاس سے ویشنوان کی آگیا مانگ کے تثہ ساتھ و سوپن کی تثہ سری گھسائی جی کی بیٹ کار کے وہ سیٹھ سیوہ میں آئے ہو سو دو جنے ملکے سدھا جیوان پرند سیوہ کیے تب سری تھاکور جی آپ سانو باوتہ جنامان لے گے جو چاہیے سو مانگ لے تے سو وہ سیٹھ بڑھو کراپا پاتر سو وہ داسی کے سنگتے سیناج جی تثہ سری گھسائی جی کے درشن بھائی بریجاترہ بھائی تب کلیان بھائیو سرو منورت پورن بھائیو تاہتے ویشنو کو بھگوڈین کو سنگ کرنو سو سیٹھ کی سیٹھ سری گھسائی جی کو ہے سپرم کو پاپا تر بھگوڈین تو تاہتے ان کی بھارتہ کہاں تھا ہی کہیے نیا بھارتہ پرشنگ دو سو چوبیس بھسرام ہو گئے اور آج کی بھارتہ کو یہیں بھسرام کریں سو بھائیشنو ان کو جیسری کشنو جیسری رہا دیں